بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں رہنے والے میرے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام علیکم آپ سب کو بینہ جی ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو میرے پیارے پیارے ویورز جیسا کہ میں نے اپنے لاسٹ ولاگ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک یوٹیوبر ہونے کے علاوہ ایک جم انسٹرکٹر بھی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسی ریمنڈیز جو ہیں وہ شیئر کروں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو تو میری پیشلی ویڈیو میں کچھ میرے ویورز ہیں جنہوں نے مجھے یہ کومنٹ کیا کہ کارنلی ہمیں کوئی ایسی ریمنڈی یوں ٹپ اور ٹرکس جو ہیں وہ ایسی بتا دیں تاکہ ہم سردیوں میں بھی اسی رفتار کے ساتھ اپنا ویڈ جو ہے وہ لاسٹ کر سکیں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں کچھ کھانے بھی ایسے ہوتے ہیں ہیوی ہیوی سے گرم ہوتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے اس طرح کے انرجک کھانے جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں سردیوں میں ہم لوگ زیادہ ورک آؤٹ بھی نہیں کرتے ٹھرڈ لگ رہی ہیں ہمیں تو اس وجہ سے ہمارا ویڈ جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے گین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ شیئر کروں گی اور ایک بہت ہی سمپل سی لیکن بہت ہی ہی ہیلتھی سی جو ریمیڈی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان چیزوں سے یہ بنتی ہے آپ کی کچھن میں یہ دونوں انڈریڈینس جو ہیں یہ ایویلیبل ہوں گے تو چلیے میں آپ لوگ کو پہلے یہ بنا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسے بنانے میں آسانی ہو تو چلیے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کون سی چیزیں ہیں دو جو ہر وقت ہماری کچھن میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے فائدوں سے ہم لوگ واقعیت نہیں ہیں اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے جو اسے لائک کر دیں جو لوگ چینل پر نیو ہیں اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو یاد سے پریس کیا کریں جی تو بیورز بہت ہی آسان سی دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم آج کی ریمیڈی جو ہے وہ ریڈی کریں گے یہ یہاں پر میرے پاس ایک ٹیبل سپون سونف ہے اسے ہم لیں گے سونف کے فائدوں سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے پیٹ کے جملہ امراض جو ہیں جیسے گیس وغیرہ اس طرح کی تکالیف سے یہ نجات دلاتی ہے اور دوسری چیز جو ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اجوائن اجوائن کے بھی بہت سے فائدے ہیں آپ کے بلڈ میں جو جتنے بھی گندے اور فاسد مواد ہوتے ہیں ان کو یہ ساف کرنے میں کافی ہلپ فل ہے اس کے علاوہ یہ پیلی فیڈ میں بہت زیادہ مفید ہیں تو چلیے اب اس کے ساتھ آج کی ریمیڈی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بلکل دو چیزیں ہیں اور بہت ہی آسان ہیں جو کہ ہر گھر میں ایویلیبل ہیں اب یہاں پر ہم کریں گے کہ ہم یہاں پر دھائی گلاس جو ہے وہ پانی لینا ہے ہم یہ ریمیڈی جو ہے وہ ایک پورے دن کے لیے بنانے جا رہے ہیں یہ دوسرا گلاس اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم آدھا گلاس پانی جو ہے وہ مزید اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ وہ جو ہے گوائلوں کے بعد اسے پھول جائے گا اپنا پانی جو ہے یہ پورے ایک دن کے لیے ریمیڈی ہے ایک گلاس ہم چوبا لیں گے اس کے اور ایک ہی شام میں لیں گے اب میں یہ دونوں انگریڈیلز جو ہے میں سو فرجوائن وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب ہم اس کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چولے پر پکائیں گے اب میں نے کچھ چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو تین منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے اس کے بعد خیم جو ہے وہ آف کر دیں گے جی تو پھرینڈز یہاں پر ہمارا جو ہم نے یہاں پر سو فرجوائن کے لیے ڈھائی گلاس پانی رکھا تھا اس میں سے تقریباً ہاف گلاس جو ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے وہ وائل ہو کر اب یہاں پر ہم چولے کا فلیم جو ہے اسے آف کر دیں گے اور اسے سٹین کر لیں گے گلاس کے اندر جی تو بیور جو میں نے سو فرجوائن کا پانی بنایا تھا اسے میں نے سٹین کر لیا ہے اب ہم اسے ایک عدد کپ کے اندر گلاس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے میں یہ بہت ہی سمپل سی چیز ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے آپ اسے سردیوں میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا ویڈ جو ہے وہ بہت جلدی جس طرح گرمیوں میں آپ کا ویڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اسی طریقے سے سردیوں میں بھی متواتر جو ہے وہ کم ہوتا رہے گا ہماری آج کی بہت ہی آسان سی اور بہت ہی سمپل سی لیکن فائدہوں سے بھرپور ریمیڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ سے بھرپورس اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ملیں گے مجھے دار سی ریسپی اور فول آف ویڈرز لی ویڈاو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ